اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مار چینلل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے چوٹے بچوں کے ساتھ گھر کی کموں میں لائف اتنی بیزی ہوئی ہوتی ہوں کہ میں بھول جاتی ہوں کہ مجھے ولاغ بنانا تھا اتاکس چل رہا ہوتا لیکن کبھی کبھی فون پاس نہیں ہوتا کہ میں اس کے ویڈیو کلپس نہیں لے پاتی ہوں لیکن روز مجھے ہوتا کہ آج میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو مجھے پتا ہے کہ آپ سب ویڈ کر رہے ہوتے ہیں پھر سب پوچھتے ہیں کہ ولاغ نہیں آیا ہمیں کوشش کروں گی کہ میں اسی طرح روز آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے بھی ولاغ زناتی رہوں تاکہ میری لائف کی اپ ڈیٹس آپ کے پاس آتی رہیں یہاں صبح کا ٹائم تھا میں علیزہ اور اپنے لئے بریک فرسٹ بنا رہی تھی مجھے روز ہی ہوتا کہ بس میں روز ایک جازت بریک فرسٹ نہیں کر سکتی مجھے روز کچھ نہ کچھ اچھا جائیے بریک فرسٹ میرا دن کا سب سے بیسٹ میل ہوتا ہے مجھے ہمیں اچھا چھک اور ڈیفرن کھانا اچھا رہتا ہے آئی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اپنے لئے کیا بناؤں میرا دل تنگ پڑا ہوتا پراتھا اور اوٹ میل کھا کے تو آج میں اپنے لئے سانویچ بنایا کبھی میں سو کر اٹھتی ہونا تو مجھے وہ پاکستان کا جو نان ہوتے ہیں جس پر تل لگے ہوتے ہیں کلچا کہتے ہیں اس کی خوشبو میری ناک میں آ رہا ہوتی ہے مجھے اتنے پسند ہے اس کو ہی مجھے وہ نان لا دے صبح صبح اس طرح کی چیزیں پہ بہت میس کرتا ہوتا ہے اپنے ملکی یہاں میں اپنا سانویچ ریڈی کر رہی تھی آج میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی میانیز اور چیز اور سانی سائیڈ ایک بنا کے اس کے موہ وہی ڈالا اور ساتھ چائے بس یہی آج میں نے بریک فرسٹ کیا اس کے بعد کہ میں بس کھانا ریڈی تھا آج کا کل میں نے ڈال چاول بنایا تھے تو آج مجھے کھانا نہیں بنایا تھا تو میں بچوں کو نیچے لے گئی بیسمنٹ میں ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم وگرہ اسپینٹ کیا یہاں سردی ہو گئی تو اب بچوں کو میں باہر نہیں لے کے جا سکتی تو گھر میں ہی میں نے بیسمنٹ میں ان کو ساتھ تھوڑا سا کھیل لیا علی زنان نیچے تھا بھاگ لیا تو وہ تھک گئی تھی یہ میرا سانوچ یہاں ریڈی ہو گیا تو اب سردیاں ہوتی ہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ بچوں کو ساتھ میں انڈور کیا ایکٹیوٹی رکھوں تو کوئی نہ کوئی ٹوائی نیا نکال دیتی ہوں پرانے ٹوائی اس کو دوبارہ کیوں کی نہیں پڑے ہیں اچھا بہت دنوں سے آرز کا ٹائپر پیک میں نے سیٹنن کیا ہوا تھا تو آج میں آرز کا ٹائپر پیک سیٹ کرنا تھا یہ ٹائپر پیک میں نے نیا لیا تھا اس کا یہ بیک پیک کی طرح کا ہے جو رائی نیوٹل سا کلر ہے کبھی آپ نے اپنے ہزبن سے بھی ہیلپ لینی ہو کہ وہ پکڑ لے تو یہ رائی نیوٹل سا ٹیسٹن سا کلر ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی پکڑ سکے یہ کافی اچھا اور مضبوط سا بیگ ہے اس کی زپس وغیرہ بھی کافی اچھی ہیں کافی سپیس ہے اور چیزیں ارگنائز سکنے کے لیے بھی کافی اچھی کانے وغیرہ ہیں یہ اس کی مزے کی بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ ایک ٹرائولنگ بیسنیٹ چیز سے آتی ہے تاکہ کبھی آپ نے بیبی کو لٹا کے ٹائپر چینج کرنا ہو یا اس کی کمر سی دیکھنی ہے اس کو لٹانا ہو تو یہ ایسے کھل کے زپ سے نا ایک بیسنیٹ ٹائپ ایک ٹائپر چینجن ٹائپ کو چیز بن جاتی ہے اس کے سائٹس میں اس کی سٹیک ڈالے گیا اور اس سے یہ کھڑا ہو جائے گا تو بیبی کو آپ یہاں لٹا کے رام سے ٹائپر چینج کر سکتے ہیں یا اس نے اگر کھلنا ہے جگہ نہیں ہے اس کو لٹا لے گی تو آپ یہاں اس کو لٹا بھی سکتے ہیں اس کے سائٹ پر یہ جو جگہ ہے اس کے اندر سراکس ہے تو یہ سٹیک اس کے اندر ڈالتی ہیں اور پھر یہ آرام سے ایک سٹیشن سپن جاتا ہے بیبی کے لیے یہ میرا نیا ٹائپر بیگ تھا باقی جو دو ہیں میرے پاس وہ پہلے علیزے کی ٹائم کے ہیں ان کے طرح بھی بڑے نیوٹرل سے ہیں یہ گری اور پنک ہے یہ میں نے علیزے کی دفعہ بہت استعمال کیا یہ کافی اچھا اور کافی سپیشیس ہے اس کے اندر بھی ٹائپ پر چینج کرنے کا اس کا مات ہے اور اندر بھی اس کی کافی سپیس ہے اور اس کا کلر بھی کافی ڈیسنٹ سا ہے آر اس کی دفعہ بھی میں اکثر یوز کرتی ہوں گا کہ میرا دل نہ کر رہا ہوں بیک پیک پہننے کو تو کبھی جب آپ نے شوار کمیز پہنے گا اس کے ساتھ تو بیک پیک نہیں اچھا لگتا تو اس کے ساتھ میں اس نے زیران کے پیچھے یہ ہنڈل والے بیک اچھے لگتے ہیں تو شوار کمیز کے ساتھ میں یہ بیک پیک کر لیتی ہوں تو آج میں نے کہا میں یہ بیک سیٹ کرتی ہوں اور بلیک والا بھی علیزے کے ٹائم گئی تھا میری چیزوں میں تین طرح کی چیزیں تھیں ایک علیزے کی ایک آریز کی اور تھوڑی سی میری میں نے اپنے لئے یہ پاورڈر والا سن بلوک بغیر رکھتی ہوں اور یہ کریم کا بھی ہاتھ خوشکوئے ہوتے ان کے اس کے لئے اور یہ کیچر اور یہ نرسنگ کور کیونکہ آریز کو میں خود نرس کرواتی ہوں تو یہ کبھی بہہ کبھانا پڑھ جاتا ہے تو یہ اس کے لئے نرسنگ کور ہے اور یہ ٹیشیوز ڈھیر سارے میں رکھتی ہوں اس کے وائپس یا نپکنز اگرہ یہ ونزیز اور ڈھیر سارے اس کے لئے پیمپرز اور یہ سوٹل کرنے کی شیر اور اس کے لئے میچنگ اس کی ہیٹ ٹیرانول کبھی کبھی بچے تھک جاتے ہیں ان کو وہ خار ہو جاتا ہے یہ فسی ہو رہے ہوتے ہیں ٹیرانول رکھ لیتی ہوں ٹیرانول ہمیشہ میں دو رکھتی ہوں کیونکہ آریز کو وہی چیز چاہیے جو آریز کے ہاتھ میں اور آریز کے لئے میں کبھی کبھی یہ ڈائر رکھ لیتی ہوں کپڑے کیونکہ وہ پتہ نہیں ہوتا اس کا کبھی پچھتی تھی خراب ہو جاتی ہے کھلتے کھلتے کپڑے گندے ہو جاتے میں رکھ لیتی ہوں اس کے لئے کچھ ایکٹیوٹیز اور ساتھ یہ پلاسٹرز چیزوں کو ارگنائز کرنے کا بھی بہت ایک ٹرک ہوتی ہے ٹائپر کو میں ہمیشہ باہر والے کھانے میں رکھتی ہوں کہ ٹائپر بیپی نے گھیلہ ہو گیا یا پوپ یا پیپ کر دی ہے تو مجھے پورا ٹائپر بیگ نہ کھولنا ہوں مجھے پتہ ہوتے سامنے میں نہیں کھولنا ہے تو مجھے سامنے سے مل جائیں گے اور یہ کچھ میں ایکٹرا بیگ دکھ لیتی ہوں جب ٹائپر ڈسپورس کرنا ہوں تو اس کے لیے آپ کو بس بیگ ہونے چاہیے یہ میرا ٹائپر بیگ تیار ہو گیا یہ اچھا اب ملک جو آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ بی بی کو پاورڈر ملک دیتے ہو تو اس کو چھوٹے سے کنٹینر میں ڈال کے دودھ وہ رکھ لیا اگر آپ دوسرا ملک دیتے ہو فریش ملک یا جو بھی آپ کو تو یہاں پر اس طرح کھولر سا ملتا ہے اس کا میرا یہ جو پرفلہ پارٹہ میں ہمیشہ ڈیو فریزر میں رکھتی ہوں اور اس کو میں اس کولر والے بیک کے اندر ڈال کے اپسے آپ دودھ ڈال دو تو آپ کا کافی دیر چار پانچ گھنٹے دودھ خراب نہیں ہوتا اگر آپ ایسی دکھو تو وہ تو پھر گرمی سے یا بیک کی اپنی ہیٹ سے دودھ خراب ہو سکتا ہے یہ پھر میں نے دودھ نکالا فیٹ سے اور میں نے اس کے اندر رکھ دیا تو یہ میں ہمیشہ ایسی لگ جاتی ہوں اچھا کچھ میڈیسنز ہیں جو میں آر ایس کو دیتی ہوں یہ وائٹیمن ڈی ڈروپ یہ ہاں پر ڈاکٹرز دیتے ہیں چھوٹے بچے کو تو میں اس کو یہ دیتی ہوں ہم ہر روز دینے ہوتے ہیں اور یہ ڈرائی بارٹر شروع میں تو میں بہت دیتی تھی کیونکہ آر ایس کولر کی بی بیتر اس کو گیسز ہوتی تھی تو میں ان کو روز دیتی تھی اب میں بہت کم کر دیا بھائی کبھی کبھی تنگ کرو تو تب دیتی ہوں یہ گیس ڈروپ اچھا یہاں مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ڈرائی بارٹر کی کوئی بھی سینٹیفکلی بات پروف نہیں کی ہے ریکمینڈیٹ ہے کی نہیں ہے لیکن گیس ڈروپ آپ دے سکتے ہیں یہ سلیپنگ بیگ میں نے آریز اور آریزے کی دائم پر دونوں کی دفعہ میں نے یہی یوز کی ہیں یہ اس کے نیچے سے نا مطلب سپیس ایسی ہے کہ اگر آپ نے بی 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 سو رہا ہو تو بناتی ہوں ان کپڑوں کی اور اوپر اس کو سلیپنگ بیگ میں ڈال دیتی ہوں یہ کافی کھلا سا ہوتا ہے وہ آرام سے اندر سٹ ہوکے سوتا رہتا ہے علیزہ کو تو میں رات کو سوٹل کرتی تھی لیکن آریز کو میں رات کو نہیں سوٹل کرتی اس طرح سلیپنگ بیگ میں ڈال دیتی ہوں مجھے یہ ایسی لگتا ہے اٹھا کے ٹائپر چینج کرنا تو میں ایسے کرتی ہوں اس کی طرف یہاں جہاں میں رہتی ہوں ہاں بہت سردی ہوتی ہے تو میں نے یہ بڑے بڑے سے ایک رامپر ٹائپ لیے ہوتے ہیں گرم سے تو نیچے میں ان کا کپڑے بناتی ہوں ایک لیر جو بھی بنانی ہوتی ہے باہر جانے کے اندر پھر میں اس کو اس کے اندر ڈال کے اچھے سوپ سے راپ کر جاتی ہوں تو باہر کہیں بھی جانا ہوں تو میں اس کو اسی طرح جاکٹ یا کوٹ شورت سے بچے تنگ ہوتے ہیں یہ کھلا سا ہوتا ہے اس میں بچے کو پکڑنا بھی سان ہوتا ہے اور مجھے بڑے کیوٹ سے لگتے ہیں یہ بیچ کا لگتا ہے میں نے نیا لیا تھا اس دفعہ آریز کے لیے یہ باہر چلال علیزے کی ٹائم کا ہے مجھے پھر یہ اچھے لگتے ہیں میں اسی طرح ان کو اندر ڈالا اور میٹنز بھی ہوتے ہیں گرم بھی ہوتے ہیں پکڑنے بھی آسان اور سردی بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہاں سنوف وال ہوتی ہے بہت سردی ہوتی ہے تو بچے کو پکڑنا بھی مشکل نہیں لگتا آج ہم لوگ لائبریری گئے تھے کچھ کام تھا میرے ہزبن کے ساتھ میں نے لائبریری جانا تھا جب آریز نہیں ہوا تھا تو میں علیزے کو یہاں ہر دو تین سے دن تین دن کے بعد لے کے آ دی تھی کافی اچھا ٹائم گزارتا تھا آریز کے ساتھ یہاں آنا مشکل لگتا ہے کیونکہ ابھی وہ بہت چھوٹا ہے تو وہ بہت روندونہ شروع کر دیتا ہے پھر اپنے ہزبن کے پاس چھوڑ کے آنا ہمڑا مشکل لگتا ہے گلوں نے اپنے کام وغیرہ کرنے ہوتے ہیں آفیس کے تو آج میں کافی ٹائم کے بعد یہاں آئی تھی کافی اچھا لگا بہت مزایا تو علیزے کو بہت خوش تھی کہ اس کا پتہ تھا کہ وہ کونس چیز کہاں ہوتی ہے اور مجھے کہاں جانا تو وہ کافی خوش تھی آج یہاں لائبریری آنا کافی اچھا لگتا ہے ایک تو بچے کو ہوتا ہے کہ میں نے بک ریڈ کرنی ہے یہاں پر گلوں نے سکرینز بھی رکھی ہوتی ہیں ایک سیکشن ہوتا ہے وہاں بچے رام سے کھیلتے رہتے ہیں ان کے لئے ہر چیز ہوتی ہے ایون باتروم میں بچے کی جو پوٹی پوٹ ہوتے ہیں اس کے اندر جو بیبی سیٹنگ آرینجمنٹ الگ سے ہوتی ہے بہت ایسے کمفرٹیبل ماحول ہوتا ہے کلرز اور بہت اس سے بچے دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں کھیلتے ہیں سیکھتے ہیں بہت کچھ میری بھی کافی دفعہ یہاں پر نئی پریڈنس کے ساتھ دوستی ہوئی ہے ایک مسئلے کی بات میں اکثر شیئر کروں کہ جس سکول میں علیزہ جاتی ہے اس کا بھی مجھے یہاں ایک مدر آئی میں تھی وہ شیئر کریں تھی اپنی بری بیگر سکول پری سکول کے میری سکول وہ اس سکول میں بیشتی ہوں تو وہ کافی اچھی باتیں بتا رہی تھی کہ آپ نے دیکھنا ہوتا بتانا تو میں اسی تائم ان کی بات سرن کے سکول چلی گئی دیکھنے کے لئے جو میں نے کال کی اور نے کہا کی تھی کہ آپ آ جائیں اور مجھے اس سکول اتنا اچھا لگا کہ ابھی بھی علیزہ اسی سکول میں جاتی ہے تو وہ مجھے یہاں ہی کسی نے بتایا تھا اس طرح ابھی باپ پبلک پلیسز میں جاتے ہو بچے کہ آپ بہت کچھ سیکھتے ہو کئی باتیں میں لوگوں کو اپنی شیئر کرتی ہیں کچھ لوگوں شیئر کرتے ہیں اس طرح ہم کافی سیکھ جاتے ہیں اب میں یہاں پھر سے آیا کروں گی علیزہ کو لے کے علیزہ کو بہت اچھا لگتا ہے یہاں آنا تھوڑا سا آریز بڑھا ہو جائے تاکہ آریز کے لئے بھی آسانی ہو جائے تاکہ وہ بھی یہاں آئے گا وہ اس کو اچھا لگے گا یہاں پر ٹوائز بھی ہوتے ہیں بچے اس کے ساتھ ٹوائز بھی شیئر کرنا سیکھ جاتے ہیں اور پھر کافی اچھا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بچے کو آتا ہے یہاں علیزہ کا تو بہت اچھا ٹائم گزرا تھا وہ یہاں پر تھوڑا سا کلرز کر رہی تھی تو میں اور میرے ہزبین کا تھوڑا ویٹ کر لیتے تاکہ یہ یہاں پر اچھا ٹائم گزار لیں آئی ہاپ آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا ہو میں بہت اچھے چھے بلوگز کے لئے پلان کری ہوں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے فرنڈ اور فاملی کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ میری کوئی بھی اچھی بات لگی ہو اس کو پلیز لائک کرنا مت بھولئے گا اور مجھے انسٹرگرام پہ بھی پلیز فالو کریں وہاں میں آپ کو میری لائف کی آنچھے چھے اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا ہوگا اللہ حافظ